ریوزلے میں پرشاہ سن کے سخت نردیش کے بعد بھی لگتار بچوں کی سرکشہ کے ساتھ بھی بار کیا جا رہا ہے شہر میں بچوں کو لانے لے جانے والی سکول واہنوں میں نردھارت نیاموں کی اندیکھی کی جوا رہی ہے جس کے لئے کافی حد تک سکول سنچالک بھی ذمہ دار ہیں یہ لاپروہی یا تیار پولس کی اچانک کی گئی چیکن میں سامنے آئی ہے جس کے بعد پرشاہ سن نے 83 سکولی واہنوں پر کاروائی کی بتا دیں کہ زلاپ شاہفن نے سکولی واہنوں کو بچوں کی سرکشہ کھلے کارگائیڈ لائن جاری کی ہے جس میں سبھی سکول سنچالک کو آوشکتہ انوصار انتظام سو نشت کروانے کے نردیش دیے گئے تھے نشت اب دھی سماکتھ ہونے کے بعد پولس دکشاہ نبنیتا بھنسین نے سبھی واہنوں میں زمینی حقیقت پتہ لگانے کے لئے اچوانک چیکنگ کے نردیش دیے گئے پولس کی الگ الگ ٹیم نے ایک جگہوں پر سکولی واہنوں کو پکڑا تو منمانی دیکھ کر خود پولس حیران رہ گئے اتنا ہی نہیں چیکنگ کے دوران سکولی واہنوں کو پکڑا جن میں بڑے پیمانے پر منمانی سامنے آئی ہے جس کے بعد پولس نے نیمو کی انریکھی کرنے والے تیرہ سی واہنوں اسکولی واہنوں پر کاروائی کی ہے جس میں بس مارجک اور ٹو شامل ہیں ان سبھی واہنوں میں جن میں نردھارت گائیڈ لائن کا پالن نہیں کیا گئے ان واہنوں کے اخلاف پولس نے جرمانہ کا رجلس وصول کیا ساتھی واہن چالکوں کو اب کڑی کاروائی کی چتاب نہیں دی ہے اگر آپ نے دیکھا ہم لوگوں نے لگاتار سکول بسے پہ اور وین پہ کاروائی کا بھیان پرارہم کر رکھا ہے جدہ پرشاہسن پوری ٹیم لگاتار آپ نے دیکھا کہ پندرہ بی دن پہلے ہم لوگوں نے مارتان سکول پہ پورے جلے سے جتنی بھی سکول بسے ہیں ان کو بلایا ان کے ڈرائیور کنیٹر کو بلایا ان کا آئی ٹیسٹ کرائی گیا ان کا کرٹر ویریفکیشن کرائی گیا ان کے گاڑی میں سپیڈ میٹر ہے ان کی گاڑی میں جی پی ایس ٹیکر ہے یہ سب بیسک چیزیں پوری چیک کرائی گئی